بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین قنامہ ہے تین سپتمبر ہے دن ہے ہفتے کا شام کے پان بچ چکے ہیں پاکستان میں جب یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ آج کا دوست کل کا دشمن اور کل کا دشمن آج کا دوست کیسے بن جائے یہ آپ پرڈکٹ نہیں کر سکتے واقعی میں پاکستان کی سیاست بہت زیادہ انپریڈکٹیبل ہے آپ جس کے خلاف ہوتے ہیں وہ آپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لے آپ جس کے دوست ہوتے ہیں وہ آپ سے رہے اختیار کر لے یہ پاکستان کی سیاست میں بڑی عام سی بات ہے اس حوالے سے شہر اقتدار میں جو اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے اس سال کی سب سے بڑی خبر گردش کر رہی ہے سب سے بڑی افا گردش کر رہی ہے وہ اس وی لوگ کے اندر میں بتانے جا رہا ہوں بلا شبہ یہ اس سال کی سب سے بڑی خبر ہے اور اس سال کی سب سے بڑی ملاقات یا رابطے کا ذکر اس خبر کے اندر ہو رہا ہے جو پاکستان کی سیاست میں ایک حلچل برپا کر دے گی پاکستان کی سیاست کا پورا منظر نامہ تبدیل کر دے گی جس خبر کا ذکر میں اس وی لوگ کے اندر کرنے جانوں اس کو خبر کہہ لیجئے اس کو دعویٰ کہہ لیجئے اس کو پاکستان کے مستقبل کے سیاسی منظر نامے کی پیشکمی کہہ لیجئے لیکن یہ خبر پاکستان کی پولٹکس میں سب سے بڑی خبر ہے اس وقت آپ کو یاد ہوگا میں ہمیشہ اپنے وی لوگ کے اندر یہ بات کرتا ہوں کہ کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ آج سے چار پانچ مہینوں پہلے تک جب عمران خان کی حکومت تھی تو اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان تعلقہ ٹھیک ہو جائیں گے اور وہی نواز شریف جو اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہتا تھا اسی کی حکومت پاکستان کے اندر آجے گی یہ کسی نے پریڈکٹ نہیں کیا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ پ حکومت بنائی اور حکومت چلائی یہ پاکستان کی سیاست کے اندر ہمیشہ دلچسپ چیز رہتی ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتا جو نہیں سوچتے وہ ہو جاتا ہے اسی حوالے سے شہر اقتدار میں یعنی وفاقی دارالحکومت اسلامباد کے اندر ایک بہت بڑے رابطے کی خبریں گردش کر رہی ہیں وہ رابطہ جو پاکستان کے پورے سیاسی منظر نامے کو تبدیل کر دے گا دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ جو خبر دی جاری ہے کہ ایک بہت بڑا رابطہ ہو چکا ہے وہ خبر پاکستان مسلم نون کا اپنا ایک صحافی دے رہا ہے وہ صحافی جس کے اوپر چھاپ لگی ہوئی ہے جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ پاکستان مسلم نواز کا صحافی ہے اور گزشتہ کچھ دن پہلے وہ نواز شریف کو مل کر آیا اب ایک طرح وہ نواز شریف کو مل کر آتا ہے پاکستان آ کر اتنی بڑی خبر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خبر میں کوئی نہ کوئی صداقت ہے نجم سیٹی صاحب پاکستان کی صحافت کا بلا شب ایک بہت بڑا نام ہے آپ ان کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ ان کی خبروں سے اختلاف کر سکتے ہیں ان پر تنقید کر سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان کے ایک بڑے صحافی ہیں پاکستان کی بڑے صحافیوں کے فیرست میں ان کا شمار ہوتا ہے ہم ان کی خبروں سے اختلاف کر سکتے ہیں ان کے تجزیے پر تنقید کر سکتے ہیں لیکن ان کا جو ایکسپیرینس ہے صحافت کے اندر اس پر ہمیں تنقید یا اختلاف نہیں کرنا چاہیے نجم سیٹی صاحب نے اس سال کی سب سے بڑی خبر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کا پہلا باقاعدہ رابطہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو گیا ہے یعنی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجیوہ صاحب سے ہو گیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ رابطہ ہوا ہے میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں اور بتاؤں گا کہ گزشتہ تین چار دنوں میں اسلام آباد کے اندر کیا ہوا ہے عمران خان کی باڈی لینگویج کیوں اتنی پوزیٹیو نظر آئی عمران خان جب گجرات اور سرگودہ کے جلسوں میں گئے وہاں پر کیوں ڈیفرنٹ نظر ہے پھر عمران خان جب عدالتوں میں پیش ہوتے رہے تو وہاں پر ان کی باڈی لینگویج کیوں ڈیفرنٹ نظر آئی اور اس ملاقات کا عمران خان کی باڈی لینگویج سے کیا تعلق ہے یہ ساری تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن نجم سیٹھی صاحب نے اس سال کی سب سے بڑی خبر دی ہے اب وہ خبر کتنی درست ہے یہ تو آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں پتہ لگے گا کیونکہ یہ اتنی بڑی خبر ہے اس میں زیادہ دن نہیں لگیں گے یہ کچھ گھنٹوں میں کلیر ہو جائے گا کہ کیا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا رابطہ ہوا ہے اب رابطہ کس بنیاد پر ہوا ہے اس رابطے کے اندر کیا چیزیں تیہ کی گئی ہیں اور عمران خان کی جو باڈی لینگویج کی میں بار بار ذکر کر رہا ہوں اسے اس ملاقات یا رابطے کا کیا ریلیونسی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ ایک ٹویٹ دیکھیں ٹویٹ کہہ رہا ہے نجم سیٹی کے بقول عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برائے راست رابطہ ہوا ہے جنوری تک کی مولت مانگ کر مارچ میں الیکشن کی یقین دہانی کروائی گئی ہے اب یہ نجم سیٹی صاحب نے کل رات اپنے شو میں یہ بات کہی ہے یہ ٹویٹ بھی مختلف جو ہے سوچل میڈیا کے برگردش کر رہے ہیں نجم سیٹی صاحب کے بقول عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا برائے راست رابطہ ہوا ہے یاد رکھئے گا کہ نو مارچ جب نو اپریل سوری عمران خان کو جب اقتدار سے نکالا گیا تھا تب سے لے کر آج کے دن تک تین سپتمبر تک کوئی ایسا کلو نہیں ملا کوئی ایسی خبر نہیں ملی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا برائے راست رابطہ ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خبریں اسلامباد کے اندر گردش کر رہی تھی گزشتہ کئی دنوں سے کہ ایجاز الحق صاحب جو زیاء الحق صاحب کے صاحب زادے ہیں ان کے تھروں کئی دفعہ پیغام رسانی ہوئی ہے دونوں طرف سے لیکن عمران خان یعنی تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کسی قسم کا رابطہ یا برائے راست ملاقات یا رابطہ کرنے سے گریزہ ہیں جب تک عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کر دیا جاتا اب نجم سیٹی صاحب یہ دعویٰ کرے ہیں پہلی میں آپ کو یہ بات دا دوں کہ یہ خبر میری نہیں ہے یہ خبر میں آن نہیں کر رہا نجم سیٹی صاحب یہ خبر دے رہے ہیں اور نجم سیٹی یہ کہتے ہیں کہ مارچ کے اندر عام انتخابات کروانے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے جنوری تک کی محلت مانگی گئی ہے محلت سے مراد یہ ہے کہ عمران خان نے گزشتہ دو تین اپنے جلسوں میں یہ بار بار بات کہی تھی کہ میرے پاس سوٹ پچھتر فیصد پاکستان میں حکومت ہے میں جب چاہوں اسلامباد بند کر دوں کل مونس علی صاحب نے گجرات کے جلسے میں بھی یہ بات کی تھی کہ عمران خان ہمیں جب کہیں گے ہم شباہ شریف کو اسلامباد تک محدود کر دیں گے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے خیبر بختون خواب پنجاب گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں عمران خان کی حکومت ہے ہر جگہ سے کافلے اسلامباد میں لے کر آنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے بڑی آسانی سے لوگ اسلامباد آ سکتے ہیں لیکن عمران خان یہ لانگ مارچ نہیں کرنے جارے یہ سبتمبر کے مہینے میں شروع میں ہی اتنی بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ نجم سیٹھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برائے راست رابطہ ہوا ہے اس رابطے کے اندر یہ تیہ کیا گیا ہے کہ عمران خان جنوری تک کی محلت دیں گے محلت دیں گے شباہ شریف کی حکومت کو یعنی اگر عمران خان کل یا پرسوں یہ اعلان کر دیں ہیں کہ ہم ایک یا ڈیڑھ ہفتے بعد لانگ مارچ کرنے جارے ہیں تو شباہ شریف کی حکومت تو ختم ہو جائے گی اس کے بعد شباہ شریف کی حکومت ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ملک میں الیکشن کروانے پڑیں گے اور نومبر سے پہلے پاکستان کے اندر الیکشن کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے یہ اب نجم سیٹھی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو رابطہ ہوا ہے اس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ عمران خان حکومت کو جنوری تک کی مولت دیں گے اور مارچ میں الیکشنز کی یقیم دانی کروائی گئی ہے عمران خان کو اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ کیا عمران خان اس شرط پر مان لیں گے کیا عمران خان مارچ تک اعلان کریں گے طریقہ صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں جو لیڈرشپ کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اس وقت تھوڑا سا پوزیٹیو نوڈ پر چل رہے ہیں ان کی حکومت ہے تقریبا پاکستان کے پچھتر فیصد حصے پر سب سے بڑے صوبے پر ان کی حکومت اور وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں انہوں نے احساس پروگرام دوبارہ شروع کر دیا یہ جو صحت ہیلت کارڈ تھا وہ دوبارہ شروع کر دیا عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب اور کیپی میں اتنا ڈیلیور کیا جائے اتنے لوگوں کو ریلیف دیا جائے تاکہ آئندہ انتخابات میں یہ جو ریلیف ہے وہ عمران خان کو بہت فیور کرے یہ میں آپ کو تحریک انصاف کے اردگرد کے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں اب عمران خان کو اگر یہ یقیم دھانی کروائی گئی ہے کہ مارچ میں الیکشنز ہوں گے تو عمران خان کو یہ فیور یا یہ جو اوفر ہے یہ بڑی میرا خیال ہے سوٹ کرتی ہے اور آئندہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر اس برائے راست رابطے کی تصدیق یا تردیل بھی ہو جائے گی اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی مسلح جو افواج ہیں ان کے ترجمان ہیں ان کو اس رابطے کی جو نجم سیٹی نے دعویٰ کی ہے اس کی تصدیق یا تردیل ضرور کرنی چاہیے چونکہ نجم سیٹی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کا برائے راست رابطہ ہوا ہے اور اگر عمران خان کا برائے راست رابطہ نہیں ہوا تو آئی ایس پی آر کو اس کی تردید کرنی چاہیے ادھر وائزہ کا یہ رابطہ ہوا ہے تو پاکستان کی سیاست کے اندر بڑا خوشائن دیے رابطہ ہے چونکہ ہمیشہ ڈائیلوگ مذاکرات ٹیبل پر بیٹھ کر کیے جاتے ہیں اور ٹیبل پر بیٹھنا سب کے لیے بہترین ہے اس حوالے سے میرے پاس کوئی خبر ہوگی ضرور آپ کے لئے شیئر کروں گا انٹیل نیکس ٹائم اللہ آپ